اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں حماد صافی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں امہ چلڈن اکیڈمی کے باہر کیونکہ میں یہاں پر ہر ہفتے میرا وزٹ ہوتا ہے اور یہاں کے بچوں کو میں لیکچر دیتا ہوں اور آج میں آپ سب لوگوں کو دکھاؤں گا کہ امہ چلڈن اکیڈمی ایک ادارہ ہے کیسا ادارہ ہے اور یہاں پر بچوں کی کیسی کفالت کی جاتے ہیں اور یہاں پر جو بچے رہتے ہیں جو یتیم بچے رہتے ہیں وہ یہاں پر اپنی زندگی کیس کارتے ہیں ان کا ٹائم ٹیبل کیا ہے اور آپ کو پورا وزٹ کریں گے امہ چلڈن اکیڈمی کا کہ کیسے بچوں کی کفالت کرئی ہے یہیتیم بچوں کی کفالت کرے اس کے ساتھ ساتھ ان کی فاملی کی کفالی تک کرے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا ایلیاس صاحب جو کہ پیچ ڈی سکالر ہیں اسلامی آدمی ہیں وہ ہمیں پورا وزٹ کریں گے امہ چلڈن اکیڈمی کا اور ساتھ ساتھ میں بھی اکسپلین کرتا رہوں گا اور سر بھی ہمارے ساتھ اکسپلین کرت کیسے سر آپ ٹھیک ہے چلیں سر پھر وزیٹ کراتے ہیں ان کا ویورس کا امہ چلین اکیڈمی کا ٹھیک ہے ہم آپ کو دیکھائیں گے امہ چلین اکیڈمی کا انسائیڈ جو مینجمنٹ ہے آجیں سر اس وقت ہم موجود ہیں امہ چلین اکیڈمی کے انٹرنس سر آجیں ہم موجود ہیں امہ چلین اکیڈمی کے انٹرنس یہاں پر انٹرنس ہوتی ہے اور پھر یہی سے راستہ گیا ہے یہاں پر ریسپشن کا جہاں پر بچوں سے ان کی انٹرویوز کرائی جاتے ہیں ان سے ٹسٹ کروائی جاتے ہیں پر اسی ٹسٹ اگر بچہ پاس کرتا ہے تو اس کو پھر ایڈمیشن ملتا ہے ان اس امہ چلین اکیڈمی کے اندر یہاں سے پھر راستہ گیا ہے ایک ریسپشن کو دوسرا ایڈمیسٹریٹیو بلوگ جو یہاں پر جو ان کا فائنینس دیپارٹمنٹ ہے وہ موجود ہے جو پرنسپل صاحب اور جو ڈائریکٹر صاحب ہیں ان کے آفیسز پھر یہاں پر موجود ہیں ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے امہ چلین اکیڈمی کا فرنٹ اور یہاں سے آپ کو پورا ویو پیچھے کا نظر آئے گئے ان لوگوں نے بہت زیادہ پیارے گارڈنز بھی بنائے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ مسجد بھی ہے اور اس کی مینار ہے وہ مینار آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل یہ مسجد جو ہے امہ چلین اکیڈمی کے قلب میں بنی ہے امہ چلین اکیڈمی کے درمیان میں بنی ہے اور آپ کو مسجد کا بھی وزٹ کرائیں گے یہاں پر جو ہے بچوں کے لئے کپڑے جو ہے خود سے لوائے جاتے ہیں ان کو جو کتابیں ہیں وہ خود میسر کی جاتی ہیں ساری چیزیں یہاں پر جو ہے ان کے لئے بچوں کے لئے بنتی ہے چاہے وہ ان کا غزہ ہو چاہے دودھ ہو چاہے کپڑے ہو چاہے کتابیں ہو ایون کے جو شوٹز ہوتے ہیں سپورٹ شوز ہو گئے یا وہ عید کے لئے جب گھر جاتے جب چھوٹیوں پر جاتے تو اس کے لئے بھی کپڑے اور چیزیں بچوں کو یہاں سے جو ہے دی جاتی ہیں وہ پھر گھر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو بلوک سے وہ بھی آج آپ کو دکھائیں گے ان کے لئے ایک چھوٹی سی ڈسپینسی بھی بنائی ہے ایک چھوٹا سا میری ہاؤسپیٹل یہاں پر بنایا ہے جن بچوں کو اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی پرابلم ہوتا ہے بیماری ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر حل کی جاتی ہے اور اگر پھر کوئی سیریس ایشو ہوتا ہے تو یہاں پر ان کے لئے ایمبولنسیز ہیں اور ایمرجنسی ایمبولنسیز ان کے پاس ہیں اور اس سے پھر وہ باقی آسپیٹلز جاتے ہیں یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پیچھے مسجد بھی نظر آ رہی ہے پورے بلوکز بھی نظر آ رہے ہیں وہ جونئر ایکیڈیمکس ان دارالحس بلوک ہے اور یہ سینئر بلوک ہے پیچھے آپ کو یہ خوبصورت سا گارڈن نظر آ رہا ہے یہ بنایا گیا ہے بچوں کے لئے اور صبح یہاں پر چونکہ اسمبلی بھی ہوتی ہے تو اس اسمبلی کے اندر بچے یہاں پر پیٹی کرتے ہیں ان کی اپنی ٹریننگ ہوتی ہے یہاں پر وہ ایکسرسائز کرتے ہیں بچے اور اسمبلی کے اندر وہ ناد بھی پڑھا جاتا ہے اور نیشنل انتھم ہو گیا اور ایسے ایکٹیویٹیز کروائیں جاتی ہے جس سے بچوں کو کریٹیویٹی کی طرف اشارہ ملتا ہے اور بچے کریٹیویٹ کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور کریٹیو کاموں میں حصہ لینا شروع کرتے ہیں تو ہم آپ کو ابھی کرائیں گے یہ مدرسہ ہے سامنے بہت زیادہ خوبصورت بنایا ہے اندر سے اور یہاں پر بچوں کو بھی جو ہے قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے حیفظ بھی کروائے جاتا ہے ناظرہ بھی کروائے جاتا ہے بہت زیادہ خوبصورت انداز میں بنایا ہے اور آپ جب اس کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ بھی بہت زیادہ متاثر ہوں گے آپ بھی اس سے بہت زیادہ انسپائر ہوں گے تو ہم آپ کو آج اس پوری جگہ کا ویزٹ کرائیں گے سر آجیں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں مسجد کے تاخانے میں اور یہاں پر بچوں کو یہاں پر پڑھایا بھی جاتا ہے وہ یہاں پر نماز بھی پڑھتے ہیں اس سے اوپر بھی ایک فلور ہے وہاں پر بھی جو ہے بچوں کو ناظرہ کروائے جاتا ہے حیفظ کروائے جاتا ہے ترجمہ کروائے جاتا ہے اور بڑی بچے بڑی شوکس اس جگہ کو پڑھتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ پیارے ان لوگوں نے بنایا ہے اور جو بھی انسان جو بھی یہاں پر وزٹ کرتا ہے اس جگہ کو دیکھتا ہے یہاں پر تھوڑا وقت گزارتا ہے وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے مولانہ علیہ صاحب ان سے ہم ایک سوال پوچھیں گے سر اب ہمیں امہ چلڈرن اکیڈمی کے حوالے سے بتائیں یہ کیسا ادارہ ہے کیا کام کرتا ہے اور اس کے علاوہ اس مدرسے کے حوالے سے بھی بتائیں الحمدللہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہمیں بہت خوش ہوئی یہاں کا منظر واقعی پر رونک ہوتا ہے اور جو آدمی یہاں پر آتا ہے تو اس میں ایمان کی تازگی اور نکاہت پیدا جاتی ہے اور نکار بڑھ جاتا ہے وجہ ہے کہ یہاں پر مثلاً مسجد کو آپ دیکھیں تو بڑا ڈیکولیٹڈ مسجد دیں اور اس میں ائر کنڈیشن بھی آپ کو نظر آئیں گے اور بہت سارے پنکے ہیں کسی کو گریم کا احساس نہیں ہوتا یہاں پر بچے باقیدہ پڑھتے ہیں اور نیچے ان کی کلاسی لگتی ہیں حفظ کی بھی تجوید کی بھی اور یہاں پر تقریباً سیکڑوں کی تعداد میں لوگ نماز پڑھتے ہیں یہاں پر اس پورشن میں باقی مسجد کے تین پورشن ہے ایک یہ نیچے کا پورشن ہے ایک اوپر کے اس کے بعد ایک تیسرا پورشن بھی اس کا اوپر ہے تو تقریباً ایک ہزار پچاس تقریباً یہاں پر لڑکے پڑھتے ہیں اور آتے ہیں اور باقیدہ بڑے انداز سے بڑے خشو خضو کے ساتھ نماز پڑھے جائتی ہے پر رونک کے رات ہوتی ہے تو لوگ کو واقعی احساس ہوتا ہے کہ ہم یہاں پر مکہ مکرمہ میں نماز پڑھ رہے ہیں یا مدینہ منورہ کی مجدد پورشن صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھتے ہیں بہت زیادہ احساس ہوتا ہے کیونکہ آپ پر سوریلی آواز میں قرآن کریم کی قرآن اور تجوید کی لہروں کے ساتھ اور بچوں کی آواز ایک جس طرح چتے گوین کے چتے اشارت کے چتے سے جو بین مناڑ کی آوازی ہے اس طرح آہستہ آہستہ قرآن کی مدہم لہروں میں آواز آتی ہے تو ہمیں بہت بڑا ایمان سکونہ سے دوتا ہے اور ہم بہت زیادہ انسپیر ہوتے ہیں ویری گوڈ ماشاءاللہ اب ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے سٹور روم کا جس طرح میں نے آپ کو شروعات میں ہی بتایا وہاں پر بچوں کے لئے کتابیں جو ہیں انہیں یہاں پر خود دی جاتی ہیں اور یہاں پر جو ہے کپڑے بھی بچوں کے لئے خود بنوائے جاتے ہیں یہاں پر جو ہے شوز بھی بچوں کو ہر چیز یہاں پر دی جاتی ہے بچوں کو خود ہی اس ادارے کے اندر اس انسٹیٹیوٹ کے اندر اس درزگاہ کے اندر وہ بھی فری آف کاؤس دی جاتی ہے اب آپ کو وزٹ کرائیں گے سٹور روم گا ناظرین اس وقت ہم انٹر ہو رہے ہیں سٹور روم کے اندر جہاں پر بچوں کو جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتائیں یہاں پر کتابیں جو ہیں بچوں کو دی جاتی ہیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر یہاں پر جو ہیں ٹینتھ کلاس کے کتابیں ہیں نرسی سے لے کر ٹینتھ کلاس تک ایون ان کا اپنا ٹیکنیکل کالج بھی ہے جہاں پر ان بچوں کو ٹکنالوجی کے حوالے سے سمجھا جاتے ہیں بلکہ ان کا اپنے کالج ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بچوں کو یونیفارم وغیرہ بھی یہاں سے ملتے ہیں یہ بچوں کے سکول کے شوز یہ الگ یہاں پر ملتے ہیں یہ بچوں کی پھر سپورٹس پیریٹ ٹائم کے شوز ہوتے ہیں اور جب بچے عید کے لئے جب گھر جاتے ہیں تو پھر ان کو یہ شوز دی جاتے ہیں فری میں تاکہ بچے چونکہ خوش بھی ہوتے ہیں عید کے دن ان کو جب عیدی ملتی ہے گفٹس ملتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہوئی یہ ایک توفے کے طور پر ان کو دیا جاتا ہے یہ ہے بچوں کے ہوسٹل کے کپڑے جب یہ ہوسٹل میں ہوتے ہیں تو یہ آ کے چینج کر لیتے ہیں اپنے کپڑے یہ جب کالج کے لئے جاتے ہیں تو یہ والے کپڑے پہنتے ہیں اور جب سکول کے لئے جاتے ہیں نامل ڈیلی کلاسز کے لئے جاتے ہیں تو ان کے لئے بچے یہ کپڑے پہنتے ہیں مطلب الگ الگ کپڑے ان کے لئے دیزائن کی ہیں سکول کے لئے جاتے ہیں تو علاق کپڑے پھر وہاں سے جب ہاؤسٹل آتے ہیں تو پھر ہاؤسٹل میں وہ اپنے کپڑے چینج کر کے یہ کپڑے پہن لیتے ہیں اور پھر جب کالج جاتے ہیں تو پھر یہ کپڑے پہن لیتے ہیں ہر ایک پیریٹ کا ان لوگوں کے لئے خاص ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہوتا ہے اسی ٹائم ٹیبل کے اوپر یہ بچے چلتے ہیں اور ان کے لئے ساری چیزیں اسی ٹائم ٹیبل کے مطابق ان کے لئے میسر کی جاتی ہیں یہ کتابیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر قسم کی کتابیں آپ پر موجود ہیں ان کی اوپر لائبریری بھی ہیں جہاں پر بچے اگر فری ٹائم میں اگر ان کو کتاب پڑھنی ہے تو وہ وہاں پر جاتے ہیں بک ریڈنگ بھی کرتے ہیں علم بھی حاصل کرتے ہیں آجیں آجیں ہے ٹیلر والا ٹیلر والی جگہ چلی یہ ہے ٹیلر والی جگہ چلی اس وقت ہم انٹر ہو رہے ہیں ٹیلر والی جگہ پر جہاں پر بچوں کے لئے کپڑے جو ہیں سلوائی جاتے ہیں اور انہی کے سائز کے کپڑے سلوائی جاتے ہیں اور پھر یہاں سے ہر وہ کپڑا ان بچوں کو محصر کیا جاتا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں چلے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بچوں کے لئے کپڑے سلوائی یہاں پر بہترین مثال بچوں کو لوگوں کو یہ ملتی ہے چونکہ یہاں پر ٹیم ورک ہے مطلب ان بھائی صاحب کا کام الگ ہوتا ہے پھر یہ ان کا جو کام ختم ہو جاتا ہے پھر وہ دوسرے کو دیتے ہیں پھر تیسرے کو اسی طرح ٹیم ورک میں وہ کپڑا بہترین طور پر بھی بنتا ہے اور اس سے ٹیم ورک کی بھی ایک مثال جاتی ہے لوگوں کو آڈینس کو ویورس کو جو اتنے بھی لوگ دیکھتے ہیں جو یہاں پر وزٹ کرتے ہیں سپسٹیفک کے لئے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس جگہ سا یہ منظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وجیہ اللہ جو کہ امہ چلٹن اکیڈمی کے اندر پڑتا ہے اس کی کفالت یہاں پر کی جاتی ہے تو اس سے ہم پوچھیں گے امہ چلٹن اکیڈمی کے حوالے سے یہاں پر کیا کیا سہولیات ان کو موجود ہے چکے اس کی عمر آٹھ سال ہے اور اس کی بہترین کفالت یہاں پر کی جاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم سلام وجیہ اللہ کیسے ہو ٹھیک ہو الحمدل چلے ویری گوڈ آپ جب مجھے امہ چلٹن اکیڈمی کے حوالے سے بتائیں یہاں پر آپ کو کیا کیا سہولیات دی جاتی ہیں ہر سوالیت ادھر موجود ہے اور کمپیوٹر ہے وہ ہر وہ ہر چیزیں موجود ہیں ٹھیک ہے ویری گوڈ مطلب آپ کو فیسیلیٹی زر قسم کے آپ یہ دی جاتی ہے آپ یہاں پر خوش ہو ہاں خوش ہو ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر تو ڈانٹے وانٹے ہیں مارتے ہیں ٹیچر کے نہیں نہیں مطلب پیار دیتے ہیں آپ کو تو آپ جب یہاں پر موجود ہوتے ہو یہاں پر کلاس روم میں آپ ہوتے ہو جب ٹیچر آئے کے سامنے ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھاتے ہیں تو آپ کو کیسا اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے چلے ویری گوڈ آپ کی سٹیڈیز یہاں پر کیسے کی جاری ہے بہت افضارت کرتے ہیں تو کونسی کلاس میں یہاں پر پڑھتے ہو فور کلاس فور کلاس میں پڑھتے ہو تو یہاں پر آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیایوی تعلیم بھی دی جاتی ہے اور آپ لوگوں کا سلیبس جو ہے وہ آکسفورڈ کا ہے چلے ویری گوڈ ماشاءاللہ تو یہاں پر آپ اپنی دوستوں کے ساتھ کھیلتے وغیرہ ہو وہ کریکٹ کھیلتے ہو وغیرہ چیز کھیلتے ہیں اچھا مطلب کرکٹ فوٹبال باسکٹ والی ساری چیزیں آپ یہاں پر کھیلتے ہو چلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا ٹیم ٹیبل کیا ہے روٹین یہ ہے میں صبح جلدی سے اٹھ کر اور مسجد جا رہا ہے نماز پڑھے اور اس کے دین کا تعلیم پڑھے اور اس کے روٹی کانے پینے کرتے ہیں اور اس میں کلاس جاؤں گا کلاس جاتے ہو اور پھر کلاس سے آکے کیا کرتے ہو اور میں کپڑے چینڈ کر اور میں روٹی سے جاؤں گا اچھا اس کے بعد اس کے بعد نماز پڑھوں گا اور اس سوتا ہے پھر نیپ لیتے ہو تھوڑا سا اس کے بعد کھلنے کے لیے جاتے ہو پیچھے گراؤن میں اس کے بعد آپ کیا کرتے ہو ان تک ان تک نماز پڑھوں گا اور پھر گراؤن میں چلتا ہے اچھا ٹھیک اور اس کے بعد اور اس کے بعد نماز پڑھتے ہو اور آسٹل میں سوتا ہے اور پھر نماز پڑھے اور روٹیز میں جاتے ہیں ٹھیک آپ اس نے جس طرح ایکسپلین کیا کہ صبح یہ سفیرے اٹھتے ہیں نماز کے لیے جاتے ہیں مسجد میں اور اس کے بعد وہ اپنی دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ آتے ہیں نیچے ان لوگوں کا اپنا ڈائننگ ہال ہے وہ ڈائننگ ہال بھی اب ہم آپ کو دکھائیں گے وہاں پر جو ہے یہ بریکفرس کرتے ہیں بریکفرس کے بعد یہ اپنی کلاسز کے لیے جاتے ہیں جو سکول سٹڈیز ہوتی ہے کچھ بچے کالیج کے لیے جاتے ہیں اور وہاں سے پڑھنے کے بعد وہاں سے جو فری ہو جاتے ہیں تو یہ اپنے ہوسٹل کے روم میں آتے ہیں وہاں پر نہا کے اپنی کپلیں چینج کر کے پھر یہ مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے نماز کے بعد یہ آ کے اپنی ہومورک ہو گیا تھوڑی سی ریسرچ ہو گئی اس کے بعد یہ جاتے ہیں پلے گراون وہاں پر جو ہے یہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں وہاں پر جو ہے ڈیفرنٹ سپوس یہ کھیلتے ہیں بچے جو ہیں ان کے اپنی انٹرٹیمنٹ کے خواہش ہے وہ خواہش یہ بچے پوری کرتے ہیں اس کے بعد یہ پھر آ کے نماز پڑھتے ہیں پھر اپنے ہوسٹل جاتے ہیں اور جو باقی کے جو کام ہوتے ہیں وہ پورے کر کے پھر یہ ڈینر کر کے یہ بچے پھر سو جاتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا موسیقی اور اب آپ کو میں وزٹ کرانے لگا گوں کانفرنس ہال کا یہاں پر جو ہے مختلف کانفرنسیز ہوتی ہیں یہاں پر بچوں کو بلایا جاتا ہے سپیچ کمپیٹیشنز یہاں پر ہوتی ہے بچوں سے ڈیبیٹس کروایا جاتا ہے اور ایون مینیزمنٹ سٹاف کی جو میٹنگز ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر کی جاتے ہیں اور میں نے بھی یہاں پر تقریباً دو تین دفعہ میں نے یہاں پر اپنی سپیچز ڈیلیور کی ہوئی ہے تو یہ کانفرنس ہال ہے اس کا یہ منظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے بچوں سے ڈیبیٹس کروایا جاتا ہے بچوں کو بلایا جاتا ہے موٹیویشنل سیشن ان کے لئے رکھا جاتا ہے ڈیفرن پروگرامز ان کے لئے یہاں پر رکھے جاتے ہیں آل آو پاکستان سے بڑے لوگ یہاں پر آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں بلچر کا حصہ لیتا ہے اس پروگرامز میں ان کانفرنسز میں اور یہاں پر بچوں کی تربیت کے لئے بھی کام کیا جاتا ہے میٹنگز کی جاتی ہے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو ڈیریکٹرز ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں میٹنگ کرتے ہیں سٹاف کی کوئی بات ہوتی ہے جو کی ضروری ہوتی ہے شیئر کرنا وہ یہاں پر ہوتی ہے ساری چیزیں اس کانفرنس آل میں کی جاتی ہے یہاں پر پروجیکٹر سکرینز بھی لگے ہوئے ہیں جس کے ذریعے سے بچوں کو یا جو میٹنگ ہو رہی ہے جو کانفرنس ہو رہی ہے ویشولز دکھائے جاتے ہیں اور یہ ساری چیزیں یہاں پر کروائی جاتی ہے یہ ہے اس وقت ہم موجود ہیں آئی ٹی لیب میں کمپیوٹر لیب میں یہاں پر بچوں کو اگر سکول میں کوئی ٹاپک دیا جاتا ہے ہومور دیا جاتا ہے کوئی چیز ریسرچ کے لئے دی جاتی ہے فار ایزامپل بچوں کو امیبہ کے بارے میں یا سائنس کے حوالے سے یا فیزکس کی کلاس میں یا کیمیسٹی کی کلاس میں کسی چیز کے حوالے سے اگر بتایا جاتا ہے ریسرچ کے بارے میں ہومور دیا جاتا ہے تو بچے یہاں پر آتے ہیں اپنی ریسرچ کرتے ہیں یہاں پر جو ہے گوگل پر جاتے ہیں یوٹیوب پر جاتے ہیں ایون یہاں پر بچوں کو کلاس بھی لی جاتی ہے یہ وائٹ بورڈ بھی لگا ہوا ہے بچوں کو بقاعدہ طریقہ سکھا جاتا ہے کمپیوٹر کے جو سافٹیرز ہوتے ہیں فر ایزامپل ایمیس ورڈ ہو گیا اور ویڈیو ایڈیٹنگ ہو گئی یہ ساری چیزیں بھی کمپیوٹر کے حوالے سے بچوں کو سکھائی جاتے ہیں انٹرنیٹ کے حوالے سے کمپیوٹر کے حوالے سے یہاں پر الگ سیشنز ہوتی ہے اور ان کے لئے الگ ٹیچر یہاں پر جو رکھا گیا ہے بچوں کو یہاں پر سکھائے بھی جاتا ہے کمپیوٹر کا استعمال کیسا ہوتا ہے اور کن کن اچھی چیزوں کے لئے پوزیرف چیزوں کے لئے ہم کمپیوٹر کے استعمال کر سکتے ہیں دونی چیزوں کو پھر سے کہا کہ بچے یہاں پر آتے ہیں اپنی ریسرچز بھی کرتے ہیں اپنی چیزیں بھی سیکھتے ہیں علم بھی حاصل کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہے بچے کو وہ یہاں پر وہ کرتے ہیں جس طرح کہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہاں پر پوری صورت کے ساتھ تعلیم اور تربیت موجود ہیں تو میں بھی اس حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ امہ جنڈ نکھیڑوی میں جس طرح کہ اس کے نام سے ظہر ہے کہ امہ کے معنی ہے امت پوری امت کی خواہ جو بھی ہو اور جس عمر میں ہو لیکن یہ علم کی تربیتوں کے ساتھ ایک تحصیل ہو رہی ہے اور یہاں پر بچوں کی تربیت کا خصوص طور پر نظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ بچوں کی دیکھ بال بلکہ میں ایک بات پہلے بھی اکے چکا ہوں کہ یہاں پر جس طرح کہ ایک انسان کا والد صاحب ہوتا ہے اور پھر وہ آفات پا جاتا ہے تو یہاں پر ایک عجیب بات میں دیکھئی اب تقریباً دو تین دن پہلے میہ پر آئے تھا تو میں نے ایک دو شخصیات کو دیکھا جو یہاں پر باپ کی کردار آدھا کرتے ہیں میں ایک لگے سے ملنا چاہا تو وہ آدمی دول پڑا اس نے مجھے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ سوتا نہیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گھر کے پیچھے رو رہا ہے پہلے دن تھے دو تین دن پہلے ہو آئے تھے تو وہ ڈر رہا تھا ہے اس کا پورے عمارت سے کہ عمارت مرض پر گرنے جائے بچے ہوتے ہیں یہ شارٹکٹ سے تشویر لیتے ہیں تو وہ گھر دو دو یہ نمیت لب دے فورن کامرے کی طرف آیا تو میں نے اس کے مسنوی باپ صاحب سے کہا کہ آپ اس کو جلد بسرے پر سولائے تو فورن آیا ایک ایک بچے کا بٹن بند کر رہا تھا اور کھول رہا تھا اور اس کے پاؤں پر پاؤں میں جو ہے وہ چوتے ڈال رہا تھا تو ہمیں حیران ہوا کہ یہ تو کسی بھی سکول کسی بھی دارے میں نہیں ہوتا اتنا بڑا دارہ ہے کہ تقریباً دس ملے پر ان کی ایک اور ہیٹ ٹینک ہے جس سے تازہ پانی بچوں کو پلائے جا رہا ہے وہ اس کے کپڑے اور ان کے کپڑوں کی جو ہے وہ دولائی سلائی یہاں پر ہوتی ہے مثلاً کپڑے دونے پڑتے ہیں میں وہاں پر گیا تو میں تقریباً ایک ہزار جوڑوں کو دیکھا جو روزانہ ان کو دھویا جاتا ہے اور ان کو خوش کیا جاتا ہے مشینوں کے ذریعے سے سورج دوب کے ذریعے سے اور اس کے علاوہ ان پر ان کو یعنی الیکٹرانک آلات سے ان کو اسری کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کپڑوں کیتنی خوش کی ان کو خوش کرنا اور ان کو دھونا اور ان کو اسری ملانا یہ بہت ہمارے گرمی ملی ہوتا میں نے ان کے عراقین سے پوچھا احلیکار سے کہ مجھے بتائے کہ ہمارے تو رضالہ کپڑے چینج ہوتے تو کمیس ایک طرح اور شلوار اور کمیس اس طرح دو تو ان نے کہا کہ یہاں پر ہم اس پر نمبر درج کرتے ہیں وہ نمبر خوفیہ کوٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے اس کو معلوم کرتے ہیں کہ فلاں مثلا پنج جماعت کا نمبر تیرہ محمد احمد کا یہ کپڑا ہے اور اس کے بعد دوسری کا کپڑا ہے تو یہ بہت بڑا مشکل کام ہے اچھا سر کیونکہ میں نے یہاں پر سائنس لیب کے بھی ویزٹ کیے بائیو لیب کے بھی ویزٹ کیے کمپیوٹر لیب کے بھی ویزٹ کیے ناظرین کو بھی ہم نے دکھایا تو بہت زیادہ انسپائرنگ ہے جب ایک بچہ یہاں پر آتا ہے وہ یہاں پر پڑتا ہے وہ کیسے فیل کرتا ہے یہاں پر آتا ہے تو تقریباً دس دن کے بعد وہ گھر جانے کا تصور بھی نہیں کرتا وہ رو کر گھر جاتا ہے اس طرح کے پہ دن بچہ رو کر گھر سے آتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وائدین تو یہاں پر ہیں مولانا مہدری صاحب جو ایک بڑے عالم بھی ان کی سرپرستی میں کم رہا ہے ان کو اپنے وائدین صاحب تصور کرتا ہے اور جو بھی اسعاتید ہے اسعاتی کرام بھی وہ ان کو اپنے وائدین تصور کرتے ہیں اور بچوں کا اپنے بائی تصور کرتا ہے اور یہاں پر یہ سوری نظام کو اپنے گھر کا نظام سمجھتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ یہاں پر بچوں کے لیے جو ہے جو دودھ ہوتا ہے وہ تازہ ادھر سے ہی آتا ہے اور بچے پیتے ہیں یہاں پر کیچن بھی ہیں وہاں پر اپنا ٹیم ٹیبل ہوتا ہے سکیشل ہوتا ہے بچوں کا جس میں ان کو ڈیلی کے حساب سے الگ الگ خوراک دیا جاتا ہے ہیلڈی فوڈ ان کو دیا جاتا ہے اس کے حالے سب کیا کہیں گے پہلے ایک زمان تجم میں پر آتا تھا تو تقریباً ساڑھے تین لاک سالے چار لاکھ روپے کا دودھ کا خرچہ روزانہ ہوتا تھا ماہوار ہوتا تھا جب بعد میں آئے تو یہاں پر یہ ڈیلی فارم بنایا گیا یہ ڈچ گایاں پر خریدی گئی ہیں اور یہ بھی دلچسپی سے خائن ہوگا کہ یہاں پر جو ہے وہ شپ کے ذریعے سے وہ گائنے دیتی وہ بڑی سنیٹر قسم کی گائن ہیں وہ ہوای جہاز کے ذریعے سے آتی ہیں اچھا ایر طریق ترتیب سے جب ان کو شپ میں لے جاتے ہیں تو بیمار پر جاتی ہیں بلکل یہ خاص برفیل علاقوں سے یا خبستہ ہوا سے علاقہ یہ تو ان کے یہاں پر روزانہ اس طرح ٹمپریجر دیا تھا جس طرح کہ وہاں کالا کا ہوں برفیل علاقہ ہوں اور جب عجیب بات ہے کہ یہ کہا ہے خود نہیں بتاتی کہ ہم کالا کاتے ہیں کمپیوٹر بتاتا ہے کہ اس کو اتنی پانی کی ضرورت ہے اب یہ دو ہی گئی ہیں دودھ نکالا گیا ہے تو اس کو مزید چار پانی لٹر اور چاہیے دس پندر لٹر اور چاہیے یہاں پر دودھ کی بہت بختار دیتی تکنالوجی کا سسٹم اتنا آگے یہاں پر کیا واہ نا مطلب اتنا جدید ہے یہ ادارہ کہ یہاں پر یہ ساری چیزیں جو ہیں مانتب گھائی کو بھوگ لگی ہے یا دودھ یہ ساری چیزیں جو ہے تکنالوجی کے طرح معلومات کی جاتی ہے اور پھر اس کو دیا جاتا ہے ویری گوڈ سر چلے آخر میں سر پیغام پاکستان کے لوگوں کے لئے اور وہ سیز پاکستان کے دنیا کے لوگوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہیے آپ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجت الردہ میں آخری خدمے میں فرمایا تھا کہ ہر ایک کا دوسرے پر حق ہے تو یعنی تیم بچوں کا ہمارے اوپر ایک حق ہے جن کے وعدین نہ ہو ہم ان کے وعدین بنیں جن کا بڑا بائی نہ ہو ہم اس کے بڑے بائی بن جائے جس کا سرپرس نواز کے سرپرس بن جائے تو یہ ایک ادارہ ہے یہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہ تیموں کو دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں سواب حاصل کر سکتے ہیں ان کے سر پر ہاتھ پیر کر یعنی نیکی کاما سکتے ہیں کیونکہ بہترین گروہ ہے جہاں پر یہ تیم کی جو ہے وہ کفات اور تربیت آگ سر کہتے ہیں تو یہ بہترین ادارہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے ادارہ کو بہت بڑے ادارہ قرار دیا گئے تو میرے خیال میں ہر ظلے میں ہر تحصیل میں اور ہر گاؤں میں اس ادارہ ہونا چاہیے کم از کم ادارہ اگر ہو تو ہم عذاب سے نجات پاسکتے ہیں آئیے اس ادارہ کے ساتھ مل کر تعاون کریں تاکہ ہم بن جاتے ہفتہ قوم بن جائے تاریمی ہفتہ قوم بن جائے تربیت ہفتہ قوم بن جائے بہت بہت شکر ہے سر آپ کا ناظرین جس طرح رہ سکیں ان کو یہاں پر چاہے ٹکنالوجی کا سسٹم ہو یا چاہے علم کا حاصل کرنے کا سسٹم ہو یہاں پر اتنا جدید کر دیا گیا کہ بچے جب یہاں پر پڑتے ہیں تو بہت زیادہ خوشی سے پڑتے ہیں جس طرح ملانا صاحب نے کہا یہاں پر جو ہے بچے اس طرح سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو باپ ہے وہ جو ہمارے استاد ہے وہ ہمارے باپ ہی ہیں ان کے ساتھ پکت بٹاتے ہیں خوشی محسوس کرتے ہیں جب واپس وہ چھٹی کے دن گھر جاتے تو وہ روتے ہیں وہ نہیں جانا چاہتے ہیں یہاں سے تو بہت زیادہ اچھا ماحول دیا گیا اور میں آخر میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بھی آپ سب لوگوں کو رمضان کا بابرکت مہینہ مبارک ہو ان یتیم بچوں کی بہترین کفالت کے لیے ان کی تعلیم کے لیے ان کی جو ریسپانشیبلیٹی ہے وہ ہماری اوپر ہیں اور یہ ہماری ذمہواری ہے کہ ہم ان بچوں کی بہترین کفالت کریں تو ان بچوں کی بہترین کفالت کے لیے اور ان کی تعلیم کے لیے ان کی تربیت کے لیے میرا اور امہ چل دیناکیٹوی کا ساتھ دیں اور آپ کی زکاة اور اتیاد ان بچوں کی مستقبل کو محفوظ کر سکتی ہے بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا